موسیقی 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 بس کیا بتاؤں یار اللہ نے بجالیا ورنہ آئے تو جان کے لالے ہی بڑھ جاتے علاؤ دین گہری گہری سانس لے تھا اور بولا میں وہاں مطبع خانہ میں شہزادی ربہ بیگم سے ٹکرا گیا وہ بے ہوش ہو کر میری گود میں گر گئی میرے خدا تبدیل وعیش زدہ سا اس کے قریب اٹھتے ہو بولا بھلا شہزادی کا مطبع خانہ میں کیا کام عرہ بے وکوف یہ بات تم نہیں سمجھو گے شہزادی ربے بیگم کی خاص کنیز خواجہ سرہ سنوبر ابھی ابھی باہر نکلی تھی اور ان دونوں کو گفتگو میں مسروب دے کر لحظہ بہر کو ٹھہر گئی تھی یہ شہزادیاں ہیں سلطان اتمش کی بیٹیاں ایک رضیہ بیگم تیر اندازی شمشیر زنی اور خنجر اندازی میں یکتہ دوسری ربے بیگم پکانے کا شوق سینے پرونے سے شگوف حسن میں یکتہ سیرت میں بے میسل ایک کو خدا نے عرفہ دماغ عطا کیا ہے دوسری کو محبت سے لبریز نرم و ملائم دل پھر وہ چونکر بولی مگر تم دونیاں بیٹھ کر کیا باتیں مٹھا رہے ہیں چلو اپنا اپنا کام کرو ارے ہاں یہ نیاں میں لڑکے تو بہت ہی آرام طلب اور کام چور ہیں وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی چل پڑی علاؤدین اور تبریز نے بھی ایک دوسری کتب دیکھو مسکراتے پڑھ کھڑے ہوئے پتہ نہیں اب شہزادی کی طبیعت کیسی ہے لحظہ برکو علاؤدین کو خیال آیا اس کا نازک سا سر علاؤدین کے پتھر جیسے سخت سر سے ٹکرایا تھا وہ نازک اندام نفاست میں پلی بھڑی لڑکی ایسی چھوٹ بھلا کہاں سہار سکتی تھی بے ہوش ہو گئی اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں سنوبہ نے ارکے گلاب میں کچھ مخوی عربیات ملا کر شہزادی کو نوشے جان کروائی وہ تحقیبت سر دھرے نرم بستر پر خاموش لیٹی تھی اور اچانک حادثے کے بارے میں سوچ نہیں تھی وہ شاید اپنے راستے پر تھا شہزادی خودی اس کی راہ میں آگئی تھی اور اس سے ٹکرا گئی تھی سر سے ٹکرایا تھا اوف وہ سر پتھر سے بنوہ جیسے اور پھر اس کے آہنے بازو کسی گڑیا کی طرح اس نے اسے بازو میں تھام لیا تھا پھر آغوش میں سمیٹ لیا تھا عجیب سا لمس تھا زندگی کی حضہ سے سلکتا ہوا جوانی کی حرارت سے بھرپور انچھوا انوکھا سا احساس عالم مدھوشی میں بھی وہ ان لمحوں کے کیف کو محسوس کر رہی تھی اوف اس نے گھبرا کر دمکتی پیشانی پر چمکتے موتی جیسے پسینے کے کترے پونچے اور چور نظر سے سنوبر کی طرف دیکھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی تہبی دروازے پر آہٹ ہوئی اور اگلے لمحے شہزادی رضیہ بیگم خوابگا میں داخل ہوئی ربیہ میری گھڑیا میری پیاری بہن کیا ہوا تمہیں وہ گھبرا ہی اس کے قریب آئی ابھی بھی پتا چلا کہ تمہیں مطبق خانے میں چوٹ لگ گئی تم بے ہوش ہو گئی اوہ رضیہ آپا ربی بیگم بہن کو دیکھ کر ممنون اور محبت بارے انداز میں مسکرائی کچھ بھی تو نہیں ہوا دیکھ لیجی بلکل ٹھیک ہوں تب ہی اس کی ماں شاہ ترکانو غصے سے بربراتی اندر داخل ہوئی تمہیں ہزار بار منع کی ہے ببرچی خانے میں جا کر پکانا بھلا شہزادیوں کا کام ہے مگر تم ہو کے مانتی نہیں اب چوٹ لگ گئی نہ چوٹ تو لگی تھی ربی بیگم نے کھوئے انداز میں سوچا مگر یہ چوٹ جس پر نہیں دل پر لگی تھی ایک عجیب سا احساس جاگہ تھا دل کے تار ایک نئے انداز سے بجھوٹے تھے جس میں جہاں میں ایک انوکھی انجانی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوتی محسوس ہو رہی تھی سلطان کو جو بیٹی کے زخمی ہونے کی خبر ہوئی تو وہ بنفس نفیس بیٹی کی مزاج پرسی کو آیا شاہی ترکان کا خیال تھا کہ سلطان بیٹوں میں صرف ناصر الدین اور بیٹوں میں صرف رضی بیگم کو چاہتا ہے مگر ابی جانتی تھی اس کا منصف مزاج باپ سب بچوں کو یک سا طور پر شفکت و محبت سے نوازتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ ذہین اور باسلاحیت بچے اپنے ذات اور صاف کی بنا پر اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے کیا ہوا میری شہزادی کو سلطان آقوں میں شفکت پدری بھرے ربے کی طرف دیکھ رہا تھا کیسے پیش آیا یہ حادثہ وہ موہ آنکھیں بند کر کے جل رہا تھا بس شہزادی سے ٹکرا گیا نئی سنوبر اس کی بجا سے تم میں زیادہ چوٹ سرگن سے محفوظ رہی شہزادی جلدی سے بولی سچ بابا جان اس نے تم میری جان بچائی اگر اس نے مجھے تھام کر زمین پر گرنے سے نہ بچائے ہوتا تو یقیناً میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی اگر ایسا ہے تو ہمارا محسن ہے ہم اس سے مل کر اس کا شکریہ دا کریں گے سلطان نے کہا اسی شام علاو الدین کو اس کی خدمت میں پیش کر دیا اچھا تو تم ہو وہ سلطان نے اسے مہربان نظر سے دیکھا اور گویا ہوا کیا نام ہے تمہارا کہاں سے تلق رکھتے ہو اصل نام علیف خان ہے بست عیشہ کے تر قبیلے الباری سے تلق ہے میرا اوہ سلطان کی آنکھوں میں چمک میں اضافہ ہوا مجھے یہ سن کر خوشی ہوئے کہ تم الباری قبیلے سے تلق رکھتے ہو میرا تلق بھی اسی قبیلے سے ہے یہ بات میری لئے باعث سے فخر ہے علاو الدین نے مسلور لہجی میں کہا منگولوں نے ہماری بستی اجارتے اور دیگر نومر لڑکوں کے ساتھ مجھے غلام بنا کر بیچ دیا گیا نئے مالک نے علاو الدین کا نام دیا اور اب آپ کے سامنے ہوں تم نے ہم پر احسان کیا یہ نام کے طور پر ہم تمہیں ایک نیا نام دینا چاہتے ہیں سلطان نے سوچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا آج سے تمہارا نام غیاس الدین ہوگا آج کے بعد سب تمہیں اسی نام سے پکاریں گے اور آج سے تم بہیشتی نہیں ہمارے خاصہ داروں میں شامل ہوگے علاو الدین اور غیاس الدین نے بے ساختہ آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر مہرے قیدت سبت کر دی وہ لڑکی جس کا نام ربیہ بیگم تھا سلطان دہلی کی شہزادی سلطان اتمش کی لادری بیٹی اس کے لئے پارے ثابت ہوئی تھی اس کی چھوٹے ہیوں سونا بن گیا تھا معمولی بہیشتی سے خاصہ دار بن گیا تھا پہلے وہ پشت پر چمرے کی مشک اٹھائے ننگ کے پیر بھاگتا پھرتا تھا اب اسے خاصہ داروں کے مخصوص امدہ لباس ادا کیا گیا نر مقبلی جوتے اور سر پر ریشمی امامہ جس میں سچے موتی ٹنکے تھے خاصہ دار سلطان کے خاص قدام تھے جو اس کے کھانے پینے اور آرام کے خیال رکھتے تھے اب اسے ہر پر سلطان کے آس پاس رہنے کا موقع بھی اثر تھا خاصہ دار بند تھے اس نے سب سے پہلے سلطان کی خوابگاہ اور تاہم خانے کو نئے سیرے سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا جب کوئی جانتا تھا کہ سلطان آرام و آزائش کا ہرگیز دلدادہ نہیں ہے سلطان شمس الدین اتمش ایک مدبر منتظم رحم دل اور علم و ہنر کا قدردان حکمران تھا اس کو ہر دم رائے کی بحدود کا خیال رہتا تھا اس نے عوام کو تعلیم کی سہولتے بہن پہنچانے کیلئے جگہ جگہ مدارس اور تعلیمی دارے کھولے تھے وہ علم و عدب کا مربی تھا عالموں اور باکمال لوگوں کو اس نے ہر موقع پر ہر ممکن حصلہ فضائی کی تھی خصوصا منگولوں کے ہاتھ اسلامی دنیا کے تہو بالا ہو جانے پر جب بخارہ خزن سمرکند اور نیشہ پور جیسے شہروں سے ہزاروں علماء اور ہنرمہ ہندوستان آئے تو سلطان نے سب کو ہاتھ واتھ لیا عالموں کے وظائف مقرر کر دیئے اور دستکاروں کو سند پر لگا دیا وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوبصیرت بھی تھا اس کی زندگی پاک بازی اور انصاف پسندی کے جوہروں سے مزین تھی وہ بادشاہ ہونے کے باوجود درویش میں نشتا وہ سادہ دل اور فقیرانہ مزاج رکھتا تھا اس لیے اس کے محل میں ہر طرف سادگی کا دور دورہ تھا اسے شہانہ لوازمات اور زیب و زینر سے لگاؤنے ہی تھا وہ پرتقلح اور پرتسنن زندگی کا عادی نہیں تھا اسے ریاکاری سے سخت نفرت تھی اس کی زندگی سادگی کی زیاباشی تھی بناوٹ کی گلگاریاں نہیں تھی بہت کم کھاتا تھا اور بہت کم سوتا تھا شبے داری اور ذکرِ الٰہی اس کا شیوہ تھا وہ نماز مسجد میں باجمات ادا کرتا تھا رات کو تحجد کے لئے اٹھتا تو وضو کو پانی خود کمے سے نکال لیتا نوکروں کو بے ارام کرنا مناسب خیال نہیں کرتا اس میں ایک اور خوبی تھی وہ جہور شناس تھا کنکروں کے ڈھیر میں اس کی جہادیدہ نکاحیں فوراں ہیرے کی شناخت کر لیتی تھی اس کے روشن دماغ اور بین آنکھوں نے غیاس الدین کو بھی پرکھ لیا تھا اس کے پس کامت اور بیڈول وجود میں بیدار مغز اور زندہ دل کو جانچ دیا تھا اس کی روشن آنکھوں سے جھانکتی صلاحیتوں اور ذہانتوں کو بھاپ لیا تھا اس کے حسنے ولولے اور جذبے کو محسوس کر لیا تھا اس جہورے قابل کو اس جہوری نے منتخب کر لیا تھا غیاس الدین کو سلطان کی مزاج کے ادراک تھا اس لئے خوابگاہ اور تام خانے کے آرائش و زیبائش میں ندرت اور نفاست کو اہمیت دی تھی آرام اور رہت کا خیال رکھا تھا ظاہری رنگ اور روح پر چمک دمک سے اعتراض کیا تھا چندے دنوں میں خوابگاہ نکھر سمر کر تیار ہو گئی تھی ہلکے انگوری رنگ کے نفیس پردے گہرے سبز رنگ کا کالین جس کی بیچ انابیو ارخوانی رنگ کا ایرانی غالیچہ سبز گھاس کے فرش کے بیچ گلابوں کے تختے کا منظر پیش کر رہا تھا ساگوان کی رکھری کی اشادہ اور آرامدے مسہرے جس پر نرم و گداز اور خوش رنگ پلنگ پوش فرحت کا احساس دلا رہا تھا دیواروں کے ساتھ نصب تباہیوں پر چاندی کے گلدانوں میں تازہ پھول کمرے کی فضا کو مہکا رہے تھے سلطان کمرے کی سادگی اور دلکشی دیکھ کر بے ساختہ مسکرہ اٹھا اس طرح تام خانے کو بھی احد امدگی سے آراستہ کیا گیا تھا کچھ نئے ضروف بھی خریدے گئے تھے چالدی کی سرائی اور سونے کی رکابیہ بھی منگوائی گئی تھی سلطان معظم یہ سب پسند نہیں کریں گے خاصہ داروں نے اعتراض کیا وہ دکھاوے اور شان شوکت کو پسند نہیں کرتے دکھاوے اور شان شوکت میں بہت فرق ہے نصیر خان غیس الدین نے پریتما لہجے میں کہا شان شوکت بادشاہوں کی عظمت کی دلیل ہے اور ظاہری نمائش اور دکھاوہ نو دولتی ہے اور ٹٹپونیوں کا شیوہ ہے شاہی خاندان کے سبی لوگوں کو خوابگاہ اور تام خانے کی آرائش اور زیبائش پسند آئی تھی خاص سور پر ربے بیگم کو وہ ہمیشہ سے خوابوں میں رہنے والے رومان پسند لڑکی تھی ایک خوبصورت سجا سورا چھوٹا سا گھر ایک وفدار چاہنے والا شوہر ننے ننے معصوم سے بچے اس کی سوچیں انہی چیزوں کے گرد گھومتی تھی جب بڑی شہزادی ریزے بیگم گھر سواری اور جنگی مشکوں میں مصروف ہوتی اس وقت ربے بیگم ریشمی رومال پر کشیدہ کاری میں ڈوبی ہوتی تھی یا مطبق خانے میں خادموں کے جروں میں اپنے پیرے بابا کے لئے کوئی نئے کھانا تیار کر رہی ہوتی ربیہ رزیہ کو دیکھو اس کی ماں اکثر سے کہتی تمہیں ایک شہزادی ہو تمہیں عام لڑکوں سے گھرداری کے کام اور سلی کے کرینے سیکھنے کی ضرورت نہیں تمہیں امور سلطنت کے بارے میں سوچنا چاہیے مگر ربیہ کبھی ماں کی سوچ کو اپنانا سکی تھی اس کے الگ دنیا تھی وہ خود بہت حسین تو اس کی سوچیں اس سے زیادہ خوبصورت تھی اور سلطانہ تمش کو اپنی اس ماسون بیٹی کی سوچوں کا علم تھا اور وہ اکثر اس کی شادی کے بارے میں سوچا کرتا تھا وہ اسے ایک باکردار وفادر شوہر اور ایک پیارہ سا سجد سبرہ گھر دینے کا مطمنی تھا اور وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماسون بیٹی بھی یہی چاہتی ہے غیاس الدین یہ نیا نامی سے راس آ گیا تھا اس کی زندگی میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا لوگوں کے حکم پر سر چھکانے والا علاؤ الدین بہیش تھی اب لوگوں کو حکم دینے والا خاصہ دار غیاس الدین بن گیا تھا علیف خان سے لے کر اب تک اس کے کئی نام تبدیل ہو چکے تھے مگر اب ایک نام اس کے کانوں میں گونجا کرتا تھا اور وہ تھا بلبن وہ اس کے کوئی خاص معنی نہیں جانتا تھا اس کے زبان میں بولے جانا والا ایک عام سا لفظ جھن یا غول کے معنیوں میں استعمال ہوتا تھا لیکن اس کی ماں کی سنائی ہوئی کہانی کے مطابق وہ بونوں اور بدشکل لوگوں کا ایک گروہ یا اس کے گروہ کے سردار کا نام تھا اس کی دادی ہمیشہ اسے اسی نام سے پکارتی تھی یعنی بدشکلوں کا سردار دادی کے لبوں سے ادا ہوتا یہ نام اسے ہمیشہ اچھا لگا تھا جب وہ اس کا مطلب نہیں جانتا تھا تب بھی اور جب اس کا مطلب جان گیا تب بھی اور آج برسوں بیٹنے کے بعد اس نام کو پسندیتا تھا کیونکہ یہ نام اس کی پیاری دادی جاننے دیا تھا اس شام وہ کسی کام سے محل سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک ہسی نوجوان لڑکی اسے ہی لباس میں ملبو شویست زیادہ نظروں سے ادھر دیکھ رہی تھی ڈھیلے لہلے لباس کی بوجود اس کا جلد ہی ماں بننا نمائی تھا اسے اس حال میں یوں پریشان حال دیکھ کر غیاس الدین اس کے پاس چلا گیا کیا بات ہے خاتون آپ بہت حیران و پریشان دکھائی دیتی ہیں اس نے نرمی اور ہمدردی سے پوچھا اس عالم میں یہ حمل کے قریب آپ کیا کر رہی ہیں کیا آپ کوئی شاہی اہلکار ہے اس پریشان لڑکی نے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے دریافت کیا اس کے اس بات میں سر ہی لانے پر دھیمے لیجے میں بولی تھی پھر شاید آپ کچھ میری مدد کر سکیں دراصل میں اپنے شہر کو یہاں تلاش کرنے آئی ہوں اس نے بتایا تھا کہ وہ شاہی محل میں کام کرتا ہے اور وہی رہتا ہے شادی کے چند دنوں بعد سے وہ مجھے چھوڑ گیا ہے اور اب تک واپس نے لوٹا کچھ ہی دنوں میں میں مابننے والی ہوں اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی اسی لئے اپنے خامد کو دوننے کے لئے گھر سے نکلی ہوں اس سیزنے میں کیا آپ میری مدد کچھ کر سکتے ہیں یاسود دن نے اس سے تفصیلات معلوم کرنی چاہی تو جلدی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ سیدھر لڑکی کسی جال ساز کے فریب کا شکار ہوئی ہے اس شخص نے اسے جو نام بتایا تھا اس نام کا کوئی خادم یا اہلکار محل میں موجود نہ تھا ایک کام کرو تم میرے ساتھ سلطان کے دربار میں چلو اس طرح تم درباریوں کو دیکھ سکوگی شاید نام سے نہ سہی تم اسے صورت سے پہچان سکو دوسرے تم سلطان کے حضور فریاد کر سکوگی وہ بہت ہی منصف اور عادل حکمران ہے وہ تمہیں ضرور انصاف تلوائیں گے خجیستہ نامیوں لڑکی غیس الدین کے ساتھ جب دربار میں گئی تو سلطان کے دونوں جانب اس کے دونوں بڑے شہزادے ناصر الدین اور رکن الدین بیٹھے تھے رکن الدین پر نظر پڑتے ہیں اس کے جہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اس نے ویش زدہ انداز میں غیس الدین سے اس بارے میں پوچھا یہ چھوڑے شہزادے رکن الدین ہے غیس الدین کا جواب سن کر اس نے ویش زدہ انداز میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا میرے خدا اور اگرے رمے وہ غش کھا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی سلطان شمس الدین اطم شغور سے اس صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا اس کے اشارے پر لڑکی کو ہوش میں لائیا گیا اسے تھنڈا اور مکوی مشروب پلائیا گیا تاکہ اس کے حواس بحال ہوں اور وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو میں واپس جانا چاہتی ہوں مجھے کچھ نہیں کہنا لڑکی نے خفزدہ نظروں سے رکن الدین فیروز کدھر دیکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لئے اٹھڑی ہوئی اتمش کو فوراں نظرہ ہو گیا کہ وہ کن آنکھوں سے رکن الدین کو دیکھ کر خائف ہوئی تھی خود رکن الدین کے چیرے پر غصے کے اثار نمدار ہوئے اتمش فوراں تخت شاہی سے اٹھڑا ہوا وہ دربار سے ملے کا اپنے خصوصی ایوان میں چلا گیا اور اس نے اشارے سے غیاس الدین کو لڑکی وہاں لانے کا حکم دیا غیاس الدین لڑکی کو لیے شاہ کے خصوصی ایوان میں پہنچا تھا یہاں میرے اور تمہارے سیوہ کوئی نہیں تم ہر بات بے خوف و خطر کہہ سکتی ہو وہ لڑکی کو مخاطب ہو کر نرمی رجی پر بولا وہ کوئی بھی ہے اس کے ہوتے سے خوبصدہ نہ ہو اس کا نام دو تمہیں انصاف دیا جائے گا لڑکی میں دوہش نظروں سے غیاس الدین کی طرف دیکھا اس نے سر کے حل کی جمبے سے اس کی حصوصی افضائی کی آخر کار لڑکی اپنی داستانے علم سنانے پر آمادہ ہو گئی کچھ عرصہ قبل ایک میلے میں مجھے ایک خوبنوں نوجوان ملا تھا اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام بھی تھے لباس و انداز سے وہ کسی بڑے دولت بند گھرانے کا چشم و چھرانک لگتا تھا وہ میرے حسن سے متاثر ہوا تھا سو وہ میرے پیچھے میرے گھر تک چلا آیا میرے گھر میں سیوائے ایک بڑی نانی کی کوئی نہیں تھا میں نے اس سے کہا کہ میں گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اگر مجھ سے چاہتے ہو تو نکاح کر لو وہ بولا میں اپنے اہل خانہ سے چھپا کر تم سے نکاح کر سکتا ہوں میں راضی ہو گئی وہ اکثر میرے پاس آنے لگا اب جب کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ مجھے انا ہی اس بچے کو اپنا ماننے کے لئے تیار ہے مہینوں سے اس نے صرف کا رخ نہیں کیا میں پریشان ہو گئی اس بچے کو لے کر دنیا کا کس موں سے سامنا کروں گی سو اس کے بتانے پر اس کے بتے پر اسے تلاش کرنے یہاں پہنچی تھی تو دیکھا لڑکی ایک بار پر لرزیدہ انداز میں خاموش ہو گئی اس کی پل کے نم تھی اور خوش کلب لرز رہے تھے دیکھا وہ شخص سلطنت کا شہزادہ ہے سلطان زادہ ہے تم کس شہزادے کی بات کر رہی ہو سلطان نے سنجیدگی سے سوال کیا وہ جو آپ کے دائی جانی بیٹھی تھے اس نے ایک انسان نے ان کا نام رکن الدین فیروز بتایا ہے لڑکی نے غیصدین کی طرف اشارہ کر کے اپنے بات پوری کی اور سلطان کے جہرے پر کرب کے ساتھ غصے کے اثار نمودار ہو گئے اور اگری لمحے اس نے رکن الدین کو بھلوا بھیجا سلطان کے سامنے شہزادہ جھوٹنا بول سکا اپنا جرم تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور سلطان کے حکم کے مطابق اپنے منقوحہ کو تسلیم کر کے محل میں لانے کے لئے آمادہ ہو گیا سلطان جانتا تھا اس کا یہ بیٹا علم و ذکاہ میں اس کے دوسرے بیٹوں سے بہت پیچھے تھا مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کردار و اتوار میں بھی اس قدر بودہ ہے وہ روزے اول سے ہی رکن الدین فیروز سے مایوس تھا مگر اس واقعے کے بعد اس کے مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا میں شرمین دہوں کی اس لطہ میں اس واقعے میرے توسل سے آپ تک پہنچا سلطان کو سر جگہ رنجور بیٹھے دیکھ کر جاس الدین نے شرم سار لہجے میں کہا سلطان نے سوچتے بھی نگاہوں سے دیکھا مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہے کہ تم اس مظلوم لڑکی کو مجھ تک لے آئے ورنہ کبھی اپنا حق مانگنے کے مجھ تک نہ پہنچ سکتی نہ کبھی انصاف پا سکتی اور مجھے حضور خداوندی میں جواب دے ہونے کی شرمین دیگی اٹھانی پڑتی اس کے لئے مظلوموں کے آواز اب تک پہنچانے کے لئے محل کو آسان بنانا ہوگا غیاس الدین نے تدبع پر لہجے میں کہا سلطان نے پوچھا وہ کس طرح اور جو میں سنگ مرمر کے دو شیر بنوا کر رکھوا دیئے ان کے گلوں میں لوہی کی چھوٹی زنجیریہ ڈال کر گھنٹیاں لگوا دی تھی اور حکم دیا تھا کہ کوئی مظلوم کسی وقت بھی آ کر ان گھنٹیاں کو بجا سکتا ہے سلطان ان کے آواز سن کر باہر آ جاتا اور مظلوموں کی دادرس ہی کرتا غیاس الدین کے اس مشورے اور عمل سے سلطان بہت متاثر ہوا تھا سلطان اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے بہت انسیت رکھتا تھا وہ ایک لائک دانہ اور بہادر شہزادہ تھا سلطان کو اس سے بہت امیدی تھی اس لئے اس نے ناصر الدین کو بیہار اور بنگال کا نازم مقرر کیا تھا اس نے وہاں کا انتظام امدگی سے چلایا تھا اتتمشکی اکبر اس نے بغاوت کے فتنے کو فرق کرنے کے لیے وہاں کے امیر حسام الدین عوض پر حملہ کیا تھا عوض لڑائی میں مارا گیا اس کی موت کے بعد لکھنوتی بھی سلطنت دہلی کا حصہ بن گیا تھا سلطان بیٹے کی فتح اور کارگردگی سے بہت خوش تھا مگر اس کی ایک خوشی تعدیر قائم نہ رہ سکی تھی اس واقعے کے کچھ ہرسے بعد جوان سال ناصر الدین محمود اچانک ہی حلاق ہو گیا تھا جس شام ناصر الدین محمود کی موت کی خبر سلطان تک پہنچی اس رات اس کی بڑی بیگم مہنور بانو بیگم نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا تھا سلطان نے اپنے چہیتے مرہوم بیٹے کے نام پر نوملود کا نام ناصر الدین تجویز کیا ناصر الدین محمود کی ناگہانی جبا مردگی سلطان کے لئے کسی سانہ سے کم نہ تھی اس قرب کے لمحوں میں غیص الدین ہی تھا جو لمح لمح سلطان کے غم کو غلط کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا جواسال بیٹے کی موت نے اس کی ماں مہنور بیگم کے دل پر بھی بہت اثر کیا تھا ابھی نوزادہ بچہ ناصر الدین پورے مہینے کا بنی ہوا تھا تاکہ ملکہ بڑے بیٹے کے غم میں سسک سسک کر اس عالم فانی سے کوش کر گئی نوملود ناصر الدین آٹھ سال کے کتب الدین اور علاؤ الدین کی اب تمام دیکھ پھال رضیہ کے ناتواں کندھوں پر آگئی تھی ان پیر درپے صدبوں نے سلطان کو مایوس و بدل کر دیا تھا اسے رکن الدین سے کوئی امید نہ تھی باقی بیٹے بھی چھوٹے تھے ادتمش کو اپنے جواہ سال بیٹے رکن الدین کی کم لیاقتی کے باعث اپنے خاندان کے مستقبل کی بڑی فکر لاہق تھی اس موقع پر غیاس الدین کا مشرعہ کام آیا اس کے مشرعہ پر سلطان اپنے خاندان اور سلطنت دہلی کے تحفظ کے لیے چالیس منتخب غلاموں کی ایک مجلی سے انتظامیہ بنائی جو خوانین چہلگان کے نام سے محسوم ہوئی یہ مجلی سلطان کو ضروری امور میں مشرعہ دیتی تھی اور حکومت کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی غیاس الدین اپنی خدادات قابلیت زہانت معاملہ فہمی اور وفا شاری سے سلطان کے دل میں جگہ بنا لی تھی چنانچہ اس نے اسے خوانین چہلگان میں شامل کر لیا یہ غیاس الدین کے لئے بہت بڑا عزاز تھا یہ عہدہ پا کر اس کی ذاتی خوبیوں اور عالی صلاحیتوں کے جوہر اور زیادہ نکھرنے لگے تھے رکن الدین کی منکوہ خجستہ خانوں محل میں آگئی تھی جب ربیہ بیگم کو پتا چلا کہ اسے سلطان تک پہنچانے اور انصاف دلانے والا غیاس الدین ہے تو اس کی نگاہ میں اس کی وقت کچھ اور بڑھ گئی تھی اس شام مطبخ خانے میں اس سے ٹکرانے کے بعد کئی بات اس کا سامنا ہوا تھا مگر وہ کبھی اس سے کوئی بات نہ کر سکی تھی اور جہاں تک اس کا تعلق تھا تو اس نے تو آج سے آج تک نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جو غیاس الدین کا اہدہ بڑھتا جا رہا تھا اس کی قابلیت و لیاقت کے قصے مشہور ہوتے جا رہے تھے توتو شہزادی ربیہ کے دل کے انہا خانوں میں غیاس الدین کے لئے انوک کے انجانے جذبے سر اٹھاتے جا رہے تھے اکثر جب وہ رات کو بسر پر لیٹی تو اس کے وجود کو دو مضبوط بازو تھام لیتے ان ہاتھوں کا لمس اس کے کورے وجود میں عجب تفش جگا دیتا اس شام اس نے آجز آکر سنوبر سے یہ ذکر کر ہی دیا ساری بار سنکر سوبر کتنی دیری حیرت و بے یقینی سے اسے تکتی رہی پھر گھبرائے ہوئے لیجے میں بولی مگر شہزادی وہ سلطان کے غلام ہے بابا جان سلطان اعتمش بھی نانا جان سلطان قطب الدین اعبق کے غلامی تھے مگر انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی مہنور بانو بیگم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور آخر کو وہ نانا جان کے وارثوں جانشین ثابت ہوئے تم دیکھنے ایک دن غیص الدین بھی بابا جان سلطان شمس الدین اعتمش کے لائق اور قابل جانشین ثابت ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں شہزادی صاحبہ سنوبر گھبرا کر بولی آپ کی والدہ ملکہ شاہ ترکان آپ کے بھائی ارکن الدین فیروز کو جانشین منتخب کونے کی تگو دو میں مسروف ہے اور آپ اس معمولی شکل و سلطان غلام غیص الدین کی جانشینی کی بات کر رہی ہیں شاہ ترکان نے یہ بات سنی تو بہت خفا ہوگی تم غلط سمجھ رہی ہو سنوبر ربے بیگم جلدی سے بولی میں تخت و تاج کی نہیں اہلیت اور لیاقت میں جانشین بننے کی بات کر رہی ہیں اور جہاں تک ان کی معمولی شکل و سلطان کی بات ہے تو میرے نزدیک شکل و سلطان کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ایک زندہ اور بینہ آنکھوں کے مالک انسان ہے ان کی ذہانت قابلیت اور بابا جان سے وفاداری ہی ان کی خوبصورتی ہے اگر آپ اس انداز سے سوچتی ہیں تو پھر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آپ کو غیس الدین سے عشق ہو گیا ہے سنوبر کے شوخ لہجے پر ربے بیگم کے حسین سیرے پر لاج کی سرخی کے ساتھ فکر مندی کی زردی بھی بکھر گئی تھی اگر یہ عشق ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا سنوبر اس نے متفکر لہجے میں سوال کیا انجام اچھا ہی ہوگا سنوبر نے حضل افضہ مسکرات سے جواب دیا میں آج ملکہ شاہد رکان سے بات کرتی ہوں اور باتوں باتوں میں ان کی توجہ غیس الدین کی طرف مفضل کراتی ہوں نہیں سنوبر کس سوچ کر ربیہ نے کہا اگر غیس الدین کو انکار ہوا تو انکار سنوبر حیرہ سے بولے بھلا وہ سلطانزادی کے رشتے سے انکار قصہ کر سکتے ہیں ان کی تو قسمت کا ستارہ چمک جائے گا نہیں سنوبر ربیہ پرسوچ تہجے میں بولی میں سلطانزادی کی حیثے سے نہیں بلکہ ایک عام لڑکی کی حیثے سے ان کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں ایک ایسی لڑکی جسے خود انہوں نے منتخب کیا ہو مطلب آپ چاہتی ہیں پہلے ان سے راہ و رسم بڑھائی جائے سنوبر کا سوال تھا نہیں مگر ایک بار ان سے مل کر ان کا اندیا جاننا چاہتی ہوں ربیہ نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا تو یہ کونسا مشکل کام ہے میں بھی جاکنے نے پیام دے آتی ہوں کہ آپ پائیم باغ میں ان سے ملنا چاہتی ہیں سنوبر اپنی جگہ سلطہ ہوئے بولی مگر سنوبر کہیں وہ بنا نہ مانے ربیہ حج کے چاہت بڑھے لہجے میں بولی دیکھو جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا میں کسی بھی طرح انہیں کھونا نہیں چاہتی سنوبر نے پلٹ کر اس حسن اور آرائی کے پیکر مجسم محبت سلطانزادی کی طرف دیکھا جس کے پور پور سے اس معمولی شکل و صورت والے غیس الدین کی محبت پھوٹ رہی تھی اسے غیس الدین کی مقدر پر رشک سا محسوس ہو رہا تھا وہ نفی میں سری لاتوی باہر کی طرف چل دی غیس الدین اس وقت اپنے دھرینہ ساتھی تبریز خان کے ساتھ موجود تھا جناب آج شام کو شہزادی ربیہ بینو بیگم آپ سے پائیم باغ میں ملاقات کی مطمئنی ہے سنوبر کے پیغام نے غیس الدین کو حیرانی نہیں پریشان بھی کر دیا تھا خیرت ہوئے سنوبر وہ جلدی سے بولا بھلا شہزادی صاحبہ کو مجھ سے کیا کام آپ پڑا شام کو خود ان سے پوچھ لینا سنوبر کمر جھٹک کر عدا سے بولی وقت سے ذرا پہلے پہنچ جانا شہزادی کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑے اتنا کہہ کر وہ مٹکتی واپسی کے لئے روانہ ہو چکی تھی میری سمجھ میں نے آرہا کہ آخری شہزادی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے وہ پریشان سے انداز میں تبریز سے پوچھ رہا تھا مانا کہ تم بہت ذہین اور لائق ہو دیکھتے دیکھتے ترقی کر کے ہم سب سے بہت آگے نکل گئے ہو مگر اس معاملے میں گھامڑ کے گھامڑی ہو تبریز خان مینی خلد انداز میں مسکراتا ہوا شوخ لیجی میں بولا ارے بابا اتنا بھی نہیں سمجھتے وہ حسین سلطانزادی تم پر فریفتہ ہو گئی ہے اظہار عشق کے لئے تم سے ملنا چاہتی ہے کیا بکتے ہو تبریز غیاس الدین کا چیرہ متغیر ہو گیا تم تو واقف ہو ایک حسین چیرے کو دل میں بس آیا تھا ٹھک رہے جانے کی وہ زلت عمید عذیت اب تک نہیں بھول سکا ہوں غیاس الدین کے لیجے سے کرد دھلک رہا تھا میں دوبارہ کبھی ایسی ہماکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ذرا سوچو نسرن تو ایک معمولی تاجر کی بیٹی تھی اس کے لئے میری بدروئی قابل قبول نہیں تھی تم سلطان ہند کی صاحبزادی کی نظر میں بھلا میری کیا وقت ہوگی کہاں وہ کہاں میں میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شکل و صورت کے حوالے سے تمہیں کوئی احساس کم تری ہو سکتا ہے تبریز دیزلنجی میں بولا غیاس الدین رنگ و روپ اور قد و کارٹ سرہ ہٹ کر اپنے بارے میں سوچو سلطان کے چالیس خوانین میں تم جیسی ذہانت صلاحیت اور لیاقت والا ایک بھی غلام نہیں ہے تمہاری قسمت کا ستارہ چمکنے کے ہوئے جل رہا بدیر تم عظمت و شہرت کے آکاش پر آفتاب بن کر چمکنے والے ہو شاہی کسر کے پائیں باغ میں سبز گھاس کے مخملی فرش پر سرمائی شام کے مدھر سائے بکھرے ہوئے تھے نرم ہوا کے مرائم جھونکوں میں نوخیز غنچوں کی مہک رچی ہوئی تھی بعض کی تیلیوں سے بنائے گے دیدازے پنجروں میں خوش رنگ و خوشو گلو پرندے چہچا رہے تھے ایسے میں ربیہ بانو بیگم اپنی کنیزے خاص نوبر کے ساتھ ایک چمبیلی کے مندوے تلے اپنے محبوب کی منتظر تھی آج غیاس الدین بہت احتمام سے تیار ہوا تھا حفظ مراتب کی لحاظ سے برہن سہین اور رکھ رکھاؤ کا قائل تھا وہ ہمیشہ شون شوقت سے رہنا اور عمدہ لباس پہننا پسند کرتا تھا اس وقت وہ سیاہ نیلے رنگ کی آمیزے سے تیار کی گئی کبا سیاہ مامے اور چنمی سیاہ جوتوں میں بہت باوقار اور شاندار لگ رہا تھا آرامدی اور پرسکن زندگی نے اس کے رنگ و روپ کو قدرے نکھار دیا تھا اب پہلی نظر میں وہ پہلے جیسا بدہیت نہیں لگتا تھا اسے دور تیاتے دیکھ کر سنوبہ نے شہزادی کے کارمے سرگوشی اس نے چوکر نگاہ اٹھائی وہ وقار اور اتماسے قدم تھرتا اس کے این سامنے آکھر رکا تھا شہزادی اس نے سر جھکا کر شہزادی کو تعظیم پیش کی میں اب تک کشمکش کا شکار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو کس لئے یاد کیا میں آپ دونوں کے لئے مشروب لاتی ہوں سنوبہ شہزادی کے اشاروں پر کورنش پیش کرتی ایک جانب چل دی اب اس مرغزار میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی شہزادی نے نرمو شیری لہجے میں کہا آپ کے توسر سے میری بھابی خجستہ خانم کو انصاف مل سکا آپ کی اس عملے میری نگاہوں میں آپ کی وقت اور عزت کچھ اور بڑھا دی ہے شکریہ غیسو دن جلدی سے بولا دیکھا جائے تو پہلے مجھے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا مطبخ خانے کے اس حادثے کے بعد آپ کے ممنون احسان ہونے کی وجہ سے سلطان معظم نے اس زردے کو اپنی قربت کی سعادت بخش دی مگر میں شکریہ ادا نہ کر سکا کیونکہ آپ کی سمر سے میں خوش نہیں ہوا تھا کیونکہ میں ہے ارودہ اور ہر مقام اپنی صلاحیت اور مہنس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کسی کے انعائد اور سپارشنے نہیں ربیہ بانو بیگم نے اپنی شفاف اور خمارہ لود آنکھوں کو پورا کھول کے حیرسی سے دیکھا مگر وہ نکاحیں جھکائے معدیبانہ انداز میں کھڑا تھا کیا آپ ایک بار نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھنا پسند کریں گے کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد ربیہ بانو بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا کیونکہ اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں اس کے لیے آپ کا مجھے دیکھنا اور پسند کرنا ضروری ہے غیاس الدین نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر شہزادی کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں کے روب رو ایک حسین لڑکی کھڑی تھی وہ سرطاپہ دلکشی کا پیکر تھی وہ حیرس سے اسے تکے گیا خوجہ کی بیٹی نسرن تو اس پیکر حسن کے خاکے پاکے برابر بھی نہ تھی غیاس الدین صاحب وہ صاف اور واضح آواز میں گویا ہوئی شکل و صورت وہ آپ نے دیکھ لی مجھے پکانا اور سینہ پرونے بھی آتا ہے لوگ کہتے کہ میں سلیکہ اکرینے میں یکتا ہوں گو کہ شہزادی ہوں مگر آپ کے گھر میں باندی بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں بدلے میں آپ کی رفاقت محبت اور وفاداری کی خاص کار ہوں اگر منظور ہو تو اس ذرنے کو آفتہ بننے کا موقع دیجئے غیاس الدین کو اپنی سماعت پر یقینی آ رہا تھا مگر شہزادی کا لے جا سچا اور کھرا تھا لاگ لیپٹ ریاکاری سے پاک معصوم و سادہ اس کے بعد غیاس الدین کے دل میں اتر گئی تھی اسے اپنے رگوں پے میں مسروری کیفیت دوڑتی محسوس ہوئی اور اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا اسی راہ سنوبہ نے ربے بنو بیگم کی والدہ اشاہ ترکان کی خدمت میں حاضر ہو کر بات و باتوں میں غیاس الدین کا ذکر شیر دیا سنا ہے بہت ذہین قابل اور بہادر انسان ہے وہ سرسر سے انداز میں کہہ رہی تھی سلطان محترم اس پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے مشروعوں کو بہت اہمیہ دیتے ہیں محل کے باہر مظلوموں کے لئے سنگ مرمر کے شیر رکھوانے اور ان کے گلوں میں گھنٹیا باندھے کا مشروع غیاس الدین نے ہی دیا تھا سلطان محظم ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں سنا ہے کل صبح و شکار کے لئے جانے والے ہیں یاس الدین بھی ساتھ جائے گا شہزادی رضیہ بانو بیگم بھی ساتھ ہوں گی تم نے بلکہ درست نشاندہ ہی کی شاہد رکانے پر سوچ انداز میں کہا اس نے سلطان کا اعتماد حاصل کر لیا ہے وہ اس کی بہتبر توجہ دیتے ہیں اس کے مشروع پر عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لئے سودمن ثابت ہو سکتا ہے وہ کس طرح سنوبر نے چونکر پوچھا اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ شہزادی رکن الدین فیروز کے بارے میں سلطان کی رائے تبدیل کرنے میں ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے شاہد رکان نے پر سوچ نظروں سے سنوبر کو دیکھتے ہوئے کہا شہزادی ناصر الدین کے انتقال کے بعد اب جانشینی کے لئے شہزادی رکن الدین کے علاوہ سلطان کے پاس ہے اور کون سنوبر نے حیرت سے کہا بقیہ سارے شہزادے کم عمر کم سن ہے رضیہ ملکہ نے کڑوے لہجے میں کہا رضیہ بانو بیگر ملکن الدین کی جانشینی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے مجھے پتا چلا ہے کہ سلطان اسے اپنا ولی اہد نامزد کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں اوئی اللہ سنوبر حیرت سے ہا جھٹک کر بولی بھلا وہ لڑکی ذات اتنے بڑے ملک پر کس طرح حکومت کر سکے گی اور یہ کہ اس ملک کے مرد کب یہ قبول کریں گے کہ ایک نازوک اور کمزور لڑکی ان کی حکوران بنے اس بات کو چھوڑو شاہد رکا نے سر جھٹک کر کہا اس وقت ہم غیسودین کی حوالے سے بات کر رہے ہیں اگر اس سے ہم اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جائے تو یقین انہوں سلطان کی رائے بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسے دوست بنانے کے بجے رشتہ دار بنا لیا جائے یہ سب سے بہتر ہوگا پھر تو وہ آپ کے اشاروں پر چلے گا مگر اس اپنا رشتہ دار کیسے بنایا جا سکتا ہے شاہد رکان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجن پرے لہجے میں پوچھا تمہارے ذہن میں کچھ ہے تو کھل کر بتاؤ جی سنوبر نے قریب کسکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تعلیم یافتہ ذہین لائک اور دلیر انسان ہے اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس سے سلطان معظم کا تعلق ہے بھلا اپنی ربعہ بانو بیگم کے لیے اس سے اچھا رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے کیا شاہد رکان نے چوکر سنوبر کی طرف دیکھا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ غیص الدین کی شادی شہزادی ربعہ بانو سے کر دی جائے جی ہاں سنوبر پر زور انداز میں بولی اس طرح وہ شہزاد رکن الدین کا بہنوئی اور آپ کا داماد بن جائے گا اور اس رشتے کے ناتے وہ اب دھنوں کا ساتھ دینے پر اخلاقی طور پر مجبور ہوگا دوسری طرف شہزادی صاحبہ بھی انہیں مجبور کرتی رہیں گی بات تو تمہاری امدہ ہے شاہد رکان نے کئی لمحوں تک اس کی بات پر غور کرنے کے بعد قائل ہونے والے انداز نے سر ہی لاتوے کہا مگر جیس الدین کی شکل صورت اور قدو کارٹ گستاخی معاف مرد کی شکل صورت اور قدو کارٹ کون دیکھتا ہے مرد کی تعلیم زہانت کردار اور اخلاق اور آگے بڑھنے کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چندی برسو بیان یاس الدین کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے آج وہ سلطان محترم کے سب سے قریبی مشیروں میں شامل ہے ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو کئی لمحوں تک غور کرنے کے بعد شاہد رکان نے تائد بھری لہجے میں کہا تمہارا مشروع سائب اور امدہ ہے میں آقا سے بات کروں گی مجھے امیدہ یہ دشتہ انہیں پسند آئے گا جانے والا ہے اور اسی رات کھانے کے بعد شاہد ترکان نے سلطان کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ ذکر چھیڑ دیا سنا ہے آپ رکنو دین کو گورنری سومکر روانہ کرنے والے ہیں ہاں تم نے درست سنا سلطان تمش نے دھیمی آواز میں جواب دیا گو کہ کوئی زیادہ امید تو نہیں مگر ایک بار پھر میں اس کی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا ہوں شاید اس بار وہ مجھے مایو سنا کرے خدا کرے وہ آپ کی امنگوں پر پورا اترے شاہد ترکان جلدی سے بولی اور اس بار وہ آپ کے اور پوری سلطنت کے لئے فخر کا باعث ثابت ہو شاہد ترکان نزید بولی آمین سلطان نے دعای لہجے میں کہا میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتی ہوں چلنموں کی خاموشی کے بعد شاہد ترکان ہچکچاہت اور لجاجت بھرے لہجے میں کہا اس کی روانگی سے قابل میں اس کی بہن ربیہ بانو کی شادی کی خواہش مند ہو ربیہ کی شادی سلطان کے لجے سے حیرت حویدہ تھی کیوں اچانک تمہیں ربیہ کی شادی کا خیال کیوں کر آ گیا آپ تو جانتے ہیں اپنی بڑی بہن رضیہ بانو بیگم کی طرح اسے امور سلطنت سے کوئی دیچسپی اور نہ ہی گھڑسواری تیراندازی شمشیزنی سے کوئی شغف ہے وہ گھرداری کی شکین ہے پکانی اور سینے پرونے میں مصروف رہتی ہے مناسب یہ ہے کہ اس کی شادی کر کے اس امور دارے سے ثبوتش ہو جائے جائے رضیہ قضیق راتی سلطان کی نگاہوں میں اس کا دل کا شہرہ گھوم گیا تھا وہ ایک لائک اور قابل لڑکی تھی یہ جیسی صلاحیتیں ہر لڑکی میں نہیں ہو سکتی تھی جہاں تک ربیہ بانو کا تعلق تھا وہ حسینی نئی حسین دل کی بھی مالک تھی وہ صلیقی کرینے میں بھی یکتہ تھی اسے اپنی اس بیٹی سے بہپنا محبت تھی اور اس کے عرضو تھی کہ وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام اور شان و شکر سے کرے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس سے سوچوں میں گم دے کر شاہر ترکان نے دھیمے لیجے میں سوال کیا ہاں خیال تو برا نہیں سلطانہ تمش اپنے خیالوں کو دنیا سے باہر آتا ہوا بولا کیا تمہاری نظر میں اس کے لئے کوئی مناسب رشتہ ہے جی شاہر ترکان جلی سے بولی ایک قابل ذہین بہادر اور معاملہ فہم اور وفاہ شاعر انسان ہے آپ بھی اسے خاصا پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے اسے داماد بنانے کے لئے منتقب کیا ہے تمہارا اشارہ غیاس الدین کی طرف تو نہیں سلطان نے پوچھا جی بالکل شاہر ترکان مصرور لہجے میں بولی آپ درست سمجھے میں غیاس الدین کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں وہ یہ اقینہ کہ ہماری بیٹی کے لئے وہ بہترین خامت ثابت ہوگا اس میں شک نہیں کہ وہ ایک بے مثل انسان ہے سلطان نے پوچھا لہجے میں کہا اور ہمارا داماد بننے کے لائق ہے مگر مناسب ہوگا کہ پہلے ربیہ کی رائے معلوم کر لو اس دوران میں غیاس الدین سے بات کر لوں گا بس آپ جلدی سے غیاس الدین سے بات کر لیجئے شاہر ترکان بیتاب لہجے میں بولی وہ جہاں تک ربیہ کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ایمہ پر ہی اس لشتے پر سوچنے پر مجبور ہوئی ہوں واقعی سلطان حیرت بھری مسورت سے بولا میں تو رضیہ گوئی ذہین اور عقل سمجھتا تھا مگر ربیہ کے انتقاب سے پتا چلا کہ فہم و فراست میں وہ بھی رضیہ سے کم نہیں ستیلی بیٹی رضیہ کے مقابلے میں اپنی بیٹی کی تعریف سن کر شاہر ترکان کے تیرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے وہ مسنو لہجے میں بولی تو پھر میں شادی کی تیاریہ شروع کر دوں ہاں بالکل سلطان نے مسکواتے ہوئے لہجے میں جواب دیا یہ شادی بہت دھومدام سے ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی کوئی کبھی باقی نہیں رہنا چاہیے جیسا آپ کا حکم شاہر ترکان نے سرے تسلیم خم کرتے ہوئے کہا